اوہ خان میرے کپتان میرے پیچھے ہٹنا نہیں ڈٹ جانا ہے ان چور اور ہلو ایم ویلکم گائز میرا نام تصحیر ہے اس ویڈیو میں میں ریاکشن کرنے والا ہوں بہت ہی انٹریسٹنگ ایک پیاری سی ویڈیو میرے سامنے آئے ہے جس کا ٹائٹل ہے پاکستان کو ایک اور نور جہاں مل گئی کمال آواز وائرل بچی گلوکارا گلوکارا کا پہلا انٹرویو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کون ہے یہ بچی کس نے نور جہاں پہ ٹک کر دی ہے کون ہے یہ ٹائلنٹیڈ بچی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ دی ویڈیو ناو محبت کیوں ہے کیا ہان صاحب سے یہ محبت ہے باقی سیسر دانوں سے بھی اور ان کی ایج کتنی ہے اور کب سے انہوں نے سنگیں سٹارٹ گی اور ان کے دل میں عمران ہان صاحب سے محبت کیا ہے اسلام علیکم برینہ علیکم اسلام علیکم برینہ کیسی ہو آپ ٹھیک ہو آپ کو پتا کہ آپ کی ویڈیو پر وائرل ہے ٹک ٹوک ہو گیا ہے ٹوٹر ہو گیا عمران ہان صاحب نے پیش بھی آپ کی ویڈیو لگائی ہے جی بلکل اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے عمران خان نے لگائی ہے ٹکی زیادہ وائرل ہے یہ آپ کے دل میں عمران ہان صاحب سے محبت کیسے بیدا ہوئی پہلے یہ بتاؤ میرے دل میں جب میں مطلب ہر طرف ان کا نام سنتی تھی اور لوگوں کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت ہے اور میرے دل میں بہت زیادہ ان کے لیے محبت تعد ہوئی اور میرے دل کیا کہ میں ان کے لیے گانے گاؤں اور دل کیا کہ ان کے لیے لکھوں اپنے سے کچھ بنا چھو خود لکھتی بھی آپ جی الحمدلہ بارینہ کتھی ہے آپ کی ہم میں 12 ایرز 12 ایرز اور آپ کوئی دل میں بڑھتی ہیں 8 8 میں ہے تو 8 کلاس میں 12 ایرز ہیں اور آپ کی آواز تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پروفیشنل کے سنگر دور جہاں صاحبہ کی آواز ہم نے سنی ہیں یا ہماری جو فیمس سنگرز ہیں ان کے آواز سنتی ہیں اور آپ کے آواز سنتی ہیں تو یقین ماننے کہانوں پر یقین نہیں ہوا تو عمران حان صاحب کے لئے یہ والدین نے آپ کی دل میں محبت ڈالی ہے آپ کے پیرنٹس نے ڈالی ہے یا کوئی ان کی کس چیز سے انسپائر ہوئی تھی آپ بلکل نہیں میں ان کی مطلب وہ اتنی اچھے لیڈر ہیں ان کو دیکھ کے میں ان کی پرسنیلیٹی سے ان کو دیکھ کے مطلب ہر کوئی ان کو دیکھ کے فیدا ہو جاتا تو میں ان کو دیکھتا ہے کہ آپ نے کچھ ان کے لئے کچھ کریں بلکل نہیں ایک نے ایک ویڈیوز میں آپ نے ان کے کارکن کے لئے کچھ ڈالی کیا ہے ایک نے امران حان صاحب کے لئے کیا ہے اور صدیو موسیع ملکہ کیا ہے صدیو موسیع ملکہ کیا ہے میں تھی میں نے ان کا گانا بھی گیایا ویا میں ان سے بھی تھی لیکن میرا دل کیا کہ جو situation بنی ویا ہے تو کیوں میں امران خان سے ان کا گانا پر ان کے جگہایا ہے کہ میں مائکل جیسون کی فین تو نہیں ہے اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو پائیکل جیکشن کی سانگ میں ہے کہ ہان صاحب کے لئے آپ تعریف کر رہی ہیں ناظرین برینہ سے ان کی آواز سنیں گے جناب پہلے تو بڑا ہیپی ہوں یہاں پہ مجھے ملی ہے یہ اور یا پھر ان کے لئے لائیو دیکھا تو یقین مانے مجھے تو بڑا بڑی حیرت ہوئی ہے کہ یہاں اتنی سی ایج میں ان کی اتنی آواز اور ان کا ایکشن اتنا پیار ہے تو بڑی نا ہمیں سب سے پہلے وہ سنائیں آپ کا جو بڑا آج کل وائیڈالیس ہوں گا آپ کا جو آپ نے ہان کیلئی دیکھا ہے وہ بتائیں درہا ہوں ناظرین ہم نے سپیشل بڑی نا کے ساتھ ہاری بوریم کا بھی ایڈپ کی ہے تاکہ ان کی آواز جو ہے جناب آپ کل طریقے سے جو ہے آپ سون سکیں اچھے طریقے سے آپ کو مگا ہے جی بڑی نا سنائیں آپ موسیقی موسیقی اچھے دوسرے گانوں پر لیرکس لکھتے ہیں اس نے لڑک میں موسیقی مرینہ کیا ہے تو ابھی آپ گا رہی تھی تو آپ کا آئی کونٹیکٹ ایسا جیسے آپ کسی کو دیکھ رہی ہو یہاں پر اور آپ کے آنکھوں میں بھی بھی آنسو ہیں شاید کتنی محبت ہے خان ساپے اور اسنی لگر سے کیوں گا رہی تھی آپ یہ بتائیں بہلے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے محبت مجھے دیکھ رہا ہے محبت کیا سوئے کے ساتھ بھی ملیوں اور میں جتنے بھی میں نے ان پر ایک گانے لکھے ہیں اور آپ لائف ملکل ناظرین پر امران خان صاحب پتہ نہیں کون ہے کیا ہیں ان کے چاہنے والے آپ کو ایک ایج کے ملے گئے اگر میں نے کوریج کی تو وہاں پر ایک نبے سال کا بزرگ توقع جی ہان سے عظیم شن میں نے نہیں کیا اور یہاں پر آپ دیکھیں باران صاحب کی بچی ہے اور یہ بھی امران خان صاحب کے سہر میں اتنی ممتلہ جیتنا وہ نبے سال کا شخص تھا امران حان صاحب نو ڈاوٹ بڑی گوپ تو شکسیت ہے مرینہ اس نے امران حان صاحب سے محبت امران حان صاحب سے کھئی ہو ابھی تو آپ گھر ٹویل ویرز کیوں آپ نے ٹویل ویرز کیا جو ٹویل ویرز کیسے جد کر دیا کہ امران حان صاحب بڑے اچھی ہیں honours کی ہیں loyal ہیں کیا وجہ ہے مطلب جو خان صاحب ہے نا وہ ایک magic ہے Magic ہے Magic ہے مطلب جو بے ان کو دیکھتے ہیں نا تو ان کا فین ہو جاتا اور میں نے جن کو پہلی دو ہو دیکھا تو میں نے ان کی سین تو آپ کے فرنڈز ہیں وہ بھی مراہن کو پسند کرتی ہیں کہ آپ اکیلی ہی ہو بالکل بھی نہیں وہ نہیں پسند کرتی لیکن جب کو کہتے تھا کہ نہیں وہ نہیں اچھا ہماری طرف ہوا ہماری تیم کی طرف ہوا لیکن میں نے کہتے تھا نہیں میں خان صاحب کی طرف ہوں اور میں خان صاحب کی طرف ہی روں واہ کہ خان صاحب بھائی یقین مانے آپ کے چاہنے والے ہیں وہ لڑتے ہیں اور آپ خودشoker بتا ہی نہیں ہے بڑینہ کسی دیر پریکٹس کرتی ہو آپ؟ میں دو گھنٹے دو گھنٹے کی ریسل جلی کرتی ہو اور ہان ساکھ میں جب آپ نے لکھا تو کس نے آپ کو انسپائر کیا؟ کس نے آپ کے استاد جی نے آپ کو کہا؟ آپ کے پیرنٹس نے کہا؟ یا خود ہی آپ کی دل کی حواستی کہ آپ ہان ساکھ پر کچھ کریں؟ میری خود کی دل کی حواستی کسی نے مجھے فورس نہیں کیا کہ تم لکھو میں خود چاہتی تھی کہ میں لکھوں ان پر اور میرا دل کیا کہ میں ان پر لکھوں جب آپ کی پہلی ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ کو کیسے بتا چلا کہ آپ سٹار بسکتے ہیں؟ صحیح لگ رہی ہے کہاں کہاں سے لوگوں نے آپ کو میسیجز کیے؟ کسی کو پتا بھی ہے کہ وہ آپ ہیں، یہاں بھی رہتی ہیں ہم در اخت پلانفارمز پر آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرا خود کے اکاؤنٹس ہیں اور میں اکٹیو ہوتی 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 ادھر تو میں نے خود دیکھا کہ مطلب اتنی میں پوپلر ہو گئی ہوں اور مجھے میسیجز مطلب انڈیا سے بھی مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ کو بہت چاہتے ہیں اچھا برینہ یا تمہاری عواز میں جادو ہے عمران خان صاحب کے لئے آپ نے گایا اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر پلیٹ فارم پر آپ کی ویڈیو چل رہی ہے کسی اور لیڈکل بھی کہوں گے زرداری صاحب کے لئے مولانا فضل الرمان صاحب کے لئے واحد سیاستدان ہے جن کے لئے میں نے کہا ہے مریم تو کہتی ہے میں دلوں کی رہنی ہوں آپ نے اسے نافت کے لئے کبھی کانوں پر ہاتھ نکھ لیا ہے کبھی بھی نہیں عمران خان صاحب کے لئے کوئی کمپرومائز نہیں ہے absolutely not اللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کیا تھا جذبہ ہے کسی کے اندر نہیں ہے اس نے کہتی کہ میں آپ کے لئے کوئی بھی اوفرد افیکٹ نہیں کروں گی آر ایک دن یہاں پر آپ گرفتاریاں ہونی ہیں حسان غری صاحب کو پکڑ لیا ہے اس نے پھلے شہباز بن صاحب کو پکڑ لیا تھا حضر مشوانی صاحب خان صاحب کو پکڑ لیا ہے آج وہ جوانا اسمان جورا وہ بھی آپ کی طرح بہادر تھا اس کو بھی پکڑ لیا ہے تو کیا ان کے لئے بھی کچھ کیا آپ لیکن نہیں کیا کیا کہو گی اندھی پر کیا کہو گیا یہ لوگ پاگل ہیں یہ پکڑ لے جن کو مرضی پکڑ لیں آپ کو پکڑ لیں ڈر کوئی نہیں بلکل ڈرنی ہے یہ دلوں میں سے تو خان کو نینہ نہیں کہا سکتا یہ تو بات ہے آؤ اہد کریں آؤ اہد کریں کپتان کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اب یہ میرا نیو گانا سکتا ہے اچھا یہ نیو گانا ان کے لئے ہے آؤ اہد کریں آؤ اہد کریں کپتان کا ساتھ نہ چھوڑیں گے آؤ اہد کریں کپتان کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اپنی نسلوں کے لئے اس خوف کے بت کو توڑیں گے اوہ اہد کرے اوہ اہد کرے کپتان کا ساتھ نہ چھوڑیں گے امپورٹیڈ اکومت نہ منظور سن لو یہ احلان پنا امپورٹیڈ اکومت نہ منظور سن لو یہ احلان پنا ہم لے کے رہیں گے آزادی ساتھ میں ہے کپتان پنا یہ غلامی کی زنجیروں کو ساتھ میں ملکے کھوڑیں گے اوہ اہد کرے اوہ اہد کرے کپتانے کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اچھا بیٹی ابھی آپ نے اہد کرے اوہ اہد کرے یہ سانگ ہے میننگ سے بتا ہے آپ کو آپ کی اہد کروگی آپ کو گھر میں رہتی ہو تو کس پرس کے مطلب کیا ہے اگر میں لڑکا ہوتی تو میں اس ٹائم زمان پارک جا کے کھڑی ہوتی اور اپنے کپتان کا ساتھ دے رہی ہوتی آپ رپورٹر ہیں آپ انصاف کا ساتھ دے اور کوئی ڈوکٹر ہے وہ بھی انصاف کا ساتھ دے اپنے کپتان کا ساتھ دے ناظرین بڑا خوبصوری سے محسیج دیئے کہ ہم لوگ بیشک جو ڈاکٹر ہیں جو لیکچرار ہیں اگر ہان کے پاس ہم لوگ نہیں جا پا رہے تو اپنے پروفیشن سے ہی تنی مانداری اور اونس کی سے کام کر اور ہم اپنے سائید پر ہی ہان کو سپور کریں کہ ہان صاحب کو بینیفٹس ملیں اچھا بھرینہ آپ کی انسپائرشن کیا ہے اس سے پہلے کہ میں نے آپ کوئی کلپ نہیں دیکھتے تیسے پہلے کہ میں کوئی کلپ پر کلپ دیکھتے اور میں ہم اس پاکستان کیا ہے اس سے پہلے کہ جو خان ہے اور کیوں آپ کے ذہن میں یہ حیال ہے یہ جو خان ہے یہ جو ہمارے لیڈر ہیں یہ جو جنگ لیڈ ہیں ہمارے فیوچر کے لئے لیڈر ہیں میرے فیوچر کے لئے لے لڈر ہیں سب بچوں کے فیوچر کے لئے لڈر ہیں اور میرے انسپائریشن میڈم نور جہاں تھی اور وہ کیا منظر ہوگا جب جنگ لگی وی تھی اور میڈم نور جہاں نے پاکستان کو جگانے کے لئے ترانے گئے اور اس ٹائم پہ اب جیسے ہی جنگ لگی وی اور سب کو قید کر رہے ہیں پکڑ کے اس ٹائم میڈم پاکستان کو بچانے کے لئے گا رہی تھی اور اب میں پاکستان کو بچانے کے لئے اسی طرز پہ گا رہا ہوں کیا آپ ناظرین اس کا جذبہ بہت ہی کمالک ہے بہت ہی محض درکی ہے یہ لیکن اس کے لئے جذبات وہ ایک لیڈرشپ سکلز والے ہیں برینہ اپنے پیارے سے کپکان خان صاحب کو کیا پیغام دوں جس کے لئے اپنے سہلیوں سے لئے پڑتی ہو آپ کیا انہیں کہیں ہوگی آپ خان صاحب پہلے تو آپ جگ جگ جیئے اور خان ہے تو ہم ہیں خان صاحب میں چاہتی ہوں کہ میرے گانے ہیں اور میں آپ کے سامنے گاؤں ضرور خان صاحب بلائیں گی بہت خوبصور شخصیت ہیں اور وہ آپ کو لائی بلائیں گے اور آپ کی آواز سنیں گی بھی برینہ بڑا اچھا لگا آپ سے بات پہنکے آپ کی آواز سنکے آپ کے دل میں محبت دیکھ کے اب آپ مجھے اجازت دیں آپ بلکل نہیں ابھی میرا ایک سونگ ہے میں نے جو 295 پر بنایا اللہ اکبر سندو مسئولہ طوریم کی آخری وہ بھی سنا ہی لیتے ہیں آپ سے خان صاحب گربان ہوئی اکراؤٹ رہتے ہیں امیں بول دینے چھوڑ سارے لاؤٹ رہتے ہیں بڑ چھوٹ دا مسئی کو یہ نہ رہا کو نوبڑایا پراؤڈ تے رہتے ہیں تو دب گیا ہے نا چورا بہن پالیا ہے نا چورا تو ملک بچانے والیا جاہ میرے ہایا نا چورا نو کسیت دار نا سنالیا نو نگیٹ ملوگی واہ کیا بات ہے اللہ آپ کو گانے تو ایسے گاتے تیری مٹی گانا آپ نے سنا ہوگا بہت وائرل ہوا تھا اس پہ انڈیا میں پاکستان میں سب جگہ ریل ویل اور ٹک ٹاکس بن رہی تھی اس ٹائم میں تیری مٹی میں مل جا ہوا وطن کے لیے گایا ہوا ایک گانا تھا انڈیا میں تو وہ جو اپنے اس کے لیے گایا تھا اس گانوں کے جو محشور گانے ہیں جیسے کہ صدومو سیالا کا 295 اس کے اوپر اس کے لیرکس چینج کر کر عمران خان کے لیے گانے ہیں لیرکس لکھنا اور اس کو گانا مطلب اسی بیٹ پر اسی طریقے سے اسی لہمیں تو یہ کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہیں مجھے پتہ نہیں چلا ابھی تک آپ لوگ بھی کچھ بتاتے نہیں ہو کیا کرتے ہو بتا دیا کرو کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے کچھ بتاتے نہیں ہو دیکھ کر چلے آتے ہو کہہ رہے جو بھی اس کی بات کر رہے تو نور جہاں سے کمپیار مطلب خود بھی خود کہہ رہی تھی کہ اس جنگ میں وہ اپنے گانوں سے دل بہلا رہی تھی حمد دے رہی تھی یہ اپنے گانوں سے حمد دینا چاہتی ہیں اپنے ملک کی جنگ میں جو انٹرنل ہی چل رہی ہے یہ بھی لگتا ہے کہ ہاں وہ بلا لیں گے بلا ہی لیتے ہیں اچھے اچھوں کو بلا لیتے ہیں بچوں کو بھی بلا لیتے ہیں بزرگوں کو بھی بلا لیتے ہیں اور یہ بات سچ ہے کہ چھوٹے سے بڑے تک دبے سو سال سے لے کر پانچ دس سال سے سو سال تک کے لوگوں میں ایک ہی طریقے کا جذبہ ہے محبت عمران خان سے محبت کمال کھانٹ انٹرویو تھا کمال کی بچی تھی اور ایک نیا ٹیلنٹ مطلب دیکھنے کو ملا جو ایک جنونی ٹیلنٹ ہے عمران خان کی محبت میں کیا کہتے ہو اس ویڈیو کے بارے میں کہ آپ نے پسند کیا ہوگا انجوائی کیا ہوگا بڑی نا نام ہے شاید ان کا اینڈ کرتے اس ویڈیو کو سبسکرائب کرتے ہوئی جائیے گا بائی بائی سائنگ آف